آپ کو برائی راست راولپینی لیے چلتے ہیں جہاں پارفر دوست آشکبان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں وہاں عدم برداشت کی سوچ دفن ہوتی ہے اور ان معاشروں کے اندر جو کھیل کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی کریئٹ ہوتی ہے اور کھیل ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو قوموں کو یکچہ کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں اور کسی بھی معاشرے اور ملکی مصبت تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں آج بنگلہ دیش ٹیم کا یہاں برپور سپورٹس مین سپیرٹ کے ساتھ کرکٹ کے میدان میں اپنے کھیل کا مظاہرہ کرنا اپنی صلاحیتوں کو منوانا اور دنیا کو یہ پیغام دینا کہ پاکستان ایک پورا من ملک ہے پاکستان کے حوالے سے جو منفی پروپگنڈا ہوا پاکستان کے مخالفین نے پاکستان سے کرکٹ کو ختم کرنے کے لیے جو بیانیاں دنیا میں بیچنے کی کوشش کی آج ان کی ارمان اور خواہشات برباد ہو گئی اور پاکستان کے اندر کرکٹ کے میدان آباد ہوئے میں بنگلہ دیش کی ٹیم ان کی کرکٹ بورڈ سیاسی قیادت اور حکومت کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے تمام تار منفی پروپگنڈے کے باوجود پاکستان کے مخالفین کے منفی حدکنڈوں کے باوجود کمیٹمنٹ کو آرنر کیا اور یہاں اپنی ٹیم کو بھیج کے پاکستان کے اندر کرکٹ کی بحالی میں ہمارا ساتھ دیا اور دنیا کو یہ پیغام دینے میں اہم کردار ادا کیا کہ پاکستان الحمدللہ نہ صرف پورا من ملک ہے بلکہ پاکستان کے اندر رہنے والے بسنے والے کرکٹ کے لورز ہیں چانے والے ہیں اور کرکٹ جو ہے ان کے سوچ کے ساتھ رچی بسی وہ سپورٹ ہے جس کا وزیر اعظم خود کرکٹر ہے اور کرکٹ کو پرموٹ کرنا کرکٹ کے دنیا بر میں جو پاکستان کا ایک مقام ہے اس کو بہار کر کے اور زیادہ پذیرائی دلانا اور پاکستان کے اندر کرکٹ کے سٹرکچر کو امبروف کرتے ہوئے میرٹ پہ ٹیم کو موقع دینا اور الڈی میٹلی پرفارمس کی بنیاد پہ میرٹ کی بنیاد پہ کھلاڑیوں کا چناؤ یقینی بنانا یہ وہ اقدامات ہیں جس سے پاکستان میں کرکٹ بھلے پولے گی پاکستان کے اندر صرف کرکٹ ہی ایک دنیا کے سامنے پاکستان کا روشن چہرہ اوجاگر نہیں کرے گی باقی کھیل کے میدان بھی ہم عباد کرنا چاہتے ہیں اور پرائم منسٹر اور پاکستان نے جو خود ایک سپورٹس مین ہے جو کھیلوں کی افادیت سے واقف ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کھیل جہاں آپ کی جسمانی نشو نما کرتا ہے وہاں آپ کی ذہنی آبیاری میں قلیدی کردار ادا کرتا ہے اور اصحاب کو مضبوط بنانے میں کھیل جو ہے وہ بہت بڑا آپ کے لیے ایک ذریعہ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان ہر طرح کی چیلنج کو اپرچونٹی میں بدلتے ہیں کیونکہ ایک آپ کی جنگ کھیل کے میدان میں ہوتی ہے اور ایک جنگ اصحاب کی ہوتی ہے اور جو اصحاب کو انٹیکٹ رکھتا ہے بحال رکھتا ہے وہی میدان میں بھی جیتتا ہے اور اپنے نظریہ کو بھی جتواتا ہے اور ٹین کو بھی جتواتا ہے تو انشاءاللہ یہ جو کھیل کے میدان کے اندر میں دیکھ رہی تھی عوام کا جو شکروش میڈیا کی مدد سے آپ سب کی موجودگی میں ہمارا یہ کرکٹ کا جو ڈھانچہ ہے اس پہ پرائم منسٹرہ پاکستان نے جو ایک وے فاورٹ دی ہے جو ریسٹرکچرائزیشن کی ہے اور اوورال سپورٹس بورڈ کے اندر جو تبدیلیاں لا کے ری فارمز لا کے وہ پاکستان کے دیگر کھیلوں میں حصوصاً ہاکی ہے فوٹبال ہے آپ کی باکسنگ ہے ابھی آپ کا انٹرنیشنل ایک کبرڈی کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے آپ کے ہر سپورٹ کے اندر ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا اس ٹیلنٹ کی سرپرستی کرنا اس کے لئے مواقع پیدا کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا اور بہترین مواقع دے کے ان کو اپرچونٹیز کو دنیا کے سامنے مقابلہ کے لئے تیار کرنا اپنی ٹیموں کو یہ اس حکومت کا عظم ہے میں پوری قوم کو مبارک بات دیرتی ہوں اور انشاءاللہ یہ کرکٹ کی بحالی کا جو سفر ہے یہ آگے بڑھے گا اور الٹی میٹلی دنیا بار کی ٹیمیں پاکستان آئیں گی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوریزم کے حوالے سے پاکستان کو سیفیسٹ ڈیسٹینیشن ڈیکلیئر کیا گیا دنیا بار کی جو امبیسیز ہیں وہ اپنے ٹریول ایڈوائزریز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے سافٹ کر رہی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا جو بیانی ہے دنیا اس کو پذیرہ ہی دے رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا دائی ہے پاکستان امن کا لمبردار ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا محول اپنے ملک کے اندر بھی اور خطے کے اندر بھی انشور کرنا چاہتا ہے جہاں مصبت رجہانات جنم لیں اور آپ کے وہ پازیٹیو بہیوئر اور ایٹیٹیوڈز جو ہیں یا روئیے جو ہیں ان کو ان کی حوصلہ افضائی ہو اور یہ کرکٹ سے ہم دنیا کے سامنے پاکستان کا اصل حقیقی روشن چہرہ مطارف کرائیں گے اور اس کے لئے میڈیا کا تعاون جو ہے وہ اشیاء ضروری ہے مزید اعظم خود ایک کرکٹر ہیں آپ بتانا تھاند کریں کیا وہ میچ دیکھنے کے لئے آئیں گے اور سپورٹ کریں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے بغندیش چین کا کیونکہ لاس پیچ میں سرلنگا کے خلاف وہ اسامبال میں ہونے کے پاس نہیں ہے دیکھیں میں خود بھی ایک کرکٹر ہوں اور مجھے بتائیں کہ اگر میں جس طرح کی ایک چھوٹی سی منسٹری ہے میں پاس پڑھتا ہے اور میں آج یہاں آپ کی کاوشوں کو انڈورز کرنے آئی ہوں آپ کے ذریعے اپیل کرنے آئی ہوں کہ دنیا میں پاکستان کا اور یہ کرکٹ کا جو اس وقت امپورٹنٹ رول ہے جو میڈیا سے جڑا ہے اس کو پرموٹ کریں تو پرائم منسٹر اور پاکستان کی جتنی مرضی خواہشات ہوں کہ وہ کرکٹ کے ساتھ جڑا رہے کیونکہ جو جس شعبے سے ہوتا ہے اس کو محبت ہوتی ہے اور اس کا سکون بھی ادھر ہی جڑا ہوتا ہے لیکن چونکہ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ پھر آپ کو اپنی خواہشات پس سے پشت رکھ کے نیشنل پرائیڈیز اور نیشنل ایجنڈا کو دیکھنا پڑتا ہے تو وہ پرائم منسٹر آفیس میں ہوں یا جہاں موجود ہوں گھر میں ہوں ان کو ہر حال میں کرکٹ کی بہتری عزیز ہے اور وہ کرکٹ کی بہتری میدان میں آئے یا آئے میدان سے باہر بیٹھیں جہاں پہ بھی ہوں وہ اس کو پموٹ کرتے رہیں گے اور آج ہی اگر یہاں میدان عباد ہوا ہے کھیل کا تو اس میں ان کی کافشیں کوشیں اور بہت زیردہ محنت ہے اور جس کی وجہ سے آج یہ دن قوم نے دیکھا کہ کرکٹ بہال ہوئی اور واپس آئی بہتری عباد ہوا ہے بہتری عباد ہوا ہے بہتری عباد ہوا ہے میڈان عباد ہوا ہے سینے سینے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان آگیا ماشا اللہ ٹیسٹ ہوا دوسرا ٹیسٹ ہو رہا ہے اسے پی ایسن پاکستان واپس آگی اب دو سال بعد پاکستان نے سال دیشن گیل کرانی ہے اور وہ آپ کی مہمراہ حام کی دور اکمت میں ہوگی کیونکہ دو سال آنس کے لیے اور یہ بڑا بہتری عباد ہوا ہے کیا آپ نے گورنمنٹ نہیں کوئی پاکستان علمپین سیجیشن سے مل کے پاکستان سپورٹس پراؤڈ سے منسٹری آف آئی پی سی سے مل کے کوئی میٹنگ ایسی کی ہے تاکہ کوئی روڈ میں روڈ میں فائنل ہو جس کو فالو کر کے آپ سال دیشن گے بڑا ایمیٹ ہوتا ہے سارے مول پاتے ہیں سال دیشن گے دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک گولڈن اپیچونٹی ہے کہ ان گیمز کے ذریعے سوتھ ایشیا کا جو پاکستان کے ساتھ روابت جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے بہال ہوں گے اور آلٹی میٹلی ہمارا ٹیلنٹ جو پاکستان کا ہے وہ دنیا کے سامنے عبر کے ہم پیش کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ایونٹ ہو اور پوری دنیا کی پاکستان کی طرف نظر لگی ہوں تو حکومت اس میں خاموش ہو یا اس کو اس کا احساس نہ ہو آئی پی سی منسٹری کنسرن سٹیک ہولڈرز مل بیٹ کے اپنے اپنے ٹاسک اورینٹڈ اسائنمنٹس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم میڈیا کی انپوٹ بھی لیں گے اور پرائم منسٹر آف پاکستان اس کے لیے جو پراریٹیز سٹ کر کے ٹاسک سائن کر کے ہر ایک کو انگیج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دو سال ہیں لیکن ابھی سے ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور جو تیاری ہو رہی ہے اس کو سپیڈ کو اور زیادہ تیز کرنا ہے تاکہ پاکستان کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے کیونکہ اس قسم کا انٹرنیشنل ایونٹ جو ہوگا وہ پاکستان کو دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرے گا اور سپیشلی خطے کے اندر جو ہمارا ایک پاکستان کا نیچرل ٹیلنٹ ہے وہ ابر کے سامنے آئے گا اور اس میں ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھی اگاہ ہیں اور ان تیاریوں کے حوالے سے بھی مطلقہ منسٹریز کام کر رہی ہیں بلکہ میں چاہوں گی کہ وہ بھی میڈیا کے ساتھ ڈی ٹو ڈی بیسیس پہ نہیں تو کام از کام اپنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرارٹی سیٹ کر کے وہ آپ کو اپرائز کریں اور اس کے لیے بھی آپ کی کمیٹنگ ارینج کراتے ہیں تاکہ ریلیونٹ لوگ آپ کو اپڈیٹ کر سکیں کہ ان کے سامنے کیا بینچ مارک ہیں ان کے سامنے ٹارگٹ کیا ہے اور پھر ان کو چیئے کرنے کی سٹریٹیجی کیا ہے تو انشاءاللہ آئی بل فسیلیٹ شکری نام عوام جان سے دیش مقامی عبادی کو ریلیو دورا سکتا ہے کیا گورنمنٹ اس حوالے سے مقامی عبادی کو دیکھ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ بیانیاں کہ ایک آپ کی نیشنل پرارٹی ایک آپ کی لوکل پرارٹی جہاں بڑے مقصد ہوتے ہیں بڑے ٹارگٹ ہوتے ہیں پرسیپشن آپ کا چیلنج بنی ہوتی ہے اور دنیا کے سامنے آپ کا دسٹارٹڈ فیس مارکیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پھر قومیں اپنی ترجیحات تیہ کرتی ہیں اور نمبر ون ترجی تھی کہ یہاں سیف سکیور انوارمنٹ میں کرکٹ بہا حال اور پھر قوم قربانیاں دیتی ہے میں خراجت حسین پیش کرتی ہوں یہاں کی لوکل کمیونٹی کو وقتی طور پہ چند دن کے لیے مسائل آئے ہیں مشکلات آئی ہیں لیکن میں اپنی قوم کے اس جذبے سے واقف ہوں جہاں پاکستان کی اپنی شناخت شخص اور وقار کی بات آتی ہے تو پھر وہ کمیونٹی وقتی مسائل اور مشکلات کو بھول جاتی ہیں ان دی لانگر رن میری سے پہلے بھی سمی سا بیٹے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک پراریٹی لسٹ بننی چاہیے اور یہ جو لاجسٹک اور مومنٹ ہے ہمارے کلاریوں کی اس کی ذات میں عام شہری کی ازادتی کو نہیں آنا چاہیے اور اس کو سلب نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے ایک میکنزم بننا چاہیے اور چونکہ یہ آپ کا اسطہ اسطہ ایک پروسس ہے یہ میچ ہوا اس سے آپ جو گیپس ہوں گے ان سے آپ سیکھیں گے جو اگلے میچ ہوں گے اس میں وہ بہتری آئے گی اور جو آپ چاہتے ہیں کہ کرکٹ بھی چل رہی ہو اور لوگوں کا روز مرا کی امور بھی چل رہے ہیں اس کے اندر کوئی گھرڈل نہ آئے تو وہ دن بھی انشاءاللہ آئے گا یہ دن آیا تو اگلے سٹیپ پہ وہ دن بھی آئے گا اور سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم اس کو چیو کریں گے باپر سٹیپ آپ نے آگے بھو کرکٹ آگے تو کرکٹ میں کرکٹ میں ومن کرکٹ ٹیم کی کوچ ہوتی 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 ایکس پیس میں پسل میں رہی آپ سے موٹ میں انشاءاللہ کرکٹ آگی ہے تو آپ کیا سمجھیں بہت سمجھ موٹ کام فسائج سے šی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمسائی موٹ جو آگے اس سے پاکستان کے کرکٹ کا قتل عام کرنے کے لیے ہر محاذ پہ ہر فورم پہ ہر جگہ ہمارے راستے میں بیریئرز کھڑے کیے سپیڈ بریکرز لگائے اور پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے ایک ایسا بیانیاں جو ہے اس کو پرموٹ کیا آج اس کی نفی ہو گئی ہے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارے جو کشمیر کے اندر بہن بائی ہندوستانی قید میں ہیں جب تک ہندوستان ان کو ازاد نہیں کرتا ان کے لیے زندگی آسان نہیں کرتا کسی طرح کے بھی اس قسم کے میچز جو ہیں وہ کشمیریوں کے زخموں پہ نمک پاشی کا باعث بنیں گے لہذا دنیا میں امن کے لیے خطے میں امن کے لیے ہمیں اشہ ضروری ہے کہ ہندوستان مقبوضہ جمہ کشمیر سے کرفیو ہٹائے ان کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا حق دے اور وہ حق جو قوم متحدہ نے جس کا ان سے وعدہ کیا ہے وہ ان کو دے اور ہمارا انڈیا کے ساتھ کشمیر کے ایشو پہ جو پوائنٹ آف ڈیفرنس ہے وہ سیٹل ہو تو کون نہیں چاہے گا کہ یہاں کھیلوں کو فروغ ملے یہاں کلچرل ایکسچینج ہو یہاں ہمارے لکھاری آپ جیسے جنرلسٹ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرے لیکن جب تک ان زخموں سے خون رستہ رہے گا کون ان میدانوں کی طرف رکھ کرے گا تو دوسری بات جو آپ نے کہا کہ یہ آپ کی ایڈمیسٹریشن کے ایشوز جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے پرامنسٹر آف پاکستان کا بڑا کلیر ورینہ اور بیانیہ ہے کہ جس کے پاس ذمہ داری ہو اختیار بھی اس کے پاس ہونا چاہیے اور یہاں میچ جس کے ذمہ داریہ کرانا اور سیکیورٹی کو انشور کرنا فیسیلیٹیشن کرنا ذمہ داری بھی اس کے پاس آنی چاہیے تاکہ ذمہ داری اور اختیار دونوں کو یکچہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ دار کوئی اور ہے اختیار کسی اور کے پاس ہے تو یہ اس حوالے سے بھی یقیناً یہ لائے عمل تیہ ہونا چاہیے کہ ذمہ داروں کے پاس اختیار بھی ہو اور دوسرا لاسلی جو آپ نے سیالکوٹ کی بات کی تو دیکھیں سیالکوٹ کرکٹ کی جنم بھونی ہیں کرکٹر جو آپ کی ٹی ٹونٹی ہو ٹیسٹ میچ ہو آپ کا ونڈے ہو اکثریت جو کرکٹرز ہیں وہ سیالکوٹ کے جنم بھونی والے ہیں تو اس میں آپ کا کرکٹ کے جتنا ایکسیسریز ہیں بیٹس ہیں ہر سمان ایون بال سب کرکٹ سیالکوٹ سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے تو سیالکوٹ میں اگر کرکٹ کا سٹیڈیم آباد نہیں ہوتا تو یہ سیالکوٹ والوں کے ساتھ بھی نائنصافی ہے ہماری خواہش ہے کہ سیالکوٹ کے اندر کرکٹ کی ریوائیول ہو اور اس کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ جب تک ہماری میل ٹیم جو ہے وہ وہاں نہیں آتی وومن ٹیم کام از کام وہاں آئے اور کوئی میچ کھیلے اور میری وومن کرکٹ کی ٹیم جو ہے اس کو سیالکوٹ میں آئے اور اس کے لیے میں سہولتکاری کر رہی ہوں اور مجھے چند دن پہلے اگر میں اپنے کرکٹ کلاب میں گئی تھی جو کالیش کا تھا تو وہاں میں بھی یہ بات کر کے آئی تھی کہ وہاں میلز کو ٹرین کرنے کے لیے میل کرکٹرز کو سپانسر کرنے کے لیے ہمارے ڈیفرنٹ یہ احسان ہے ملک بیڈ ہے سی اے ہے یہ سارے وہ برینڈ ہے جو سیالکوٹ کے ہے تو وہاں خواتین کو بھی سپانسر کریں ان کو بھی اسی طرح کرکٹر بنانے میں رول پلے کریں اور وہ کلاب جو ہیں خواتین کے کرکٹ میں بھی اپنا رول پلے کریں تو اس میں میں کوشش کر رہی ہوں اور دونوں ٹیموں کو سیالکوٹ میں لانے کے لیے جو ہر سیالکوٹی چاہتا ہے کہ پاکستان جو دنیا بھر میں آپ پاکستان کا بیٹ اٹھا کے جس برینڈ کا بھی بیٹ آپ نے اٹھایا ہو اس کا اوریجن سیالکوٹ سے ہے تو وہ جو سیالکوٹ کے کرکٹ کے وارث ہیں وہ کرکٹ دیکھنے سے محروم ہیں وہاں لائف کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ٹیموں کو تو اس کے لیے چیرمن کرکٹ بورڈ سے جو آپ کو پتا ہے کہ دو دفعہ میں ملی تھی جو ہائلائٹ بھی ہوا کہ ان کا کیا کام تھا وہاں تو میرا یہ کام تھا کہ سیالکوٹ میں کرکٹ واپس آئے پاکستان کے لیے کیا تھا ہمیشہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ مجھے پاکستان کے نمائنٹی کتے ہیں یہ بہت میں بیاد کرتے ہیں آج آپ کی یہ پرسپانکل سے سیالکوٹ سے نمائنٹ سیالکوٹ سے ڈیوٹر ہے کہ آپ آج پرکٹ کے حوالے سے یہاں پرائیں گے لائے پرکٹ کے لیے پاکستان کے لیے لگے آپ کی پرسپانکل جو پاکستان ٹیلیویجن اور مجھے پرکٹ کے لیے آج آپ کو حیرت دیوئے کیسے آپ کے ساتھ تین کیمرے موجود ہیں جس میں سے دو کیمرے جو ہیں وہ ایک اپی پی کا ہے ایک پاکستان ٹیلیویجن کا ہے اور اندھیائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ساتھیوں کے ساتھ تلے سے خندہ بیناتے کے لیے ان کی کیمپیں بھی نہیں لیکن یہاں پر آج جب میڈیا اس کے صورتحال سے دوچار ہے تو صرف یہاں پر کیمرے میں جو ہیں وہ پاکستان ٹیلیوورٹ کیونکہ الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے بداؤٹ کیمرے میں جو ہے اس وقت الیکٹرونک میڈیا اور آج تکریر کی ہوئی اپی اپی اتہی ہے لیکن یہاں پر کیمرے ساتھ ہیں اور یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا بلکہ پاکستان ٹیلیوورٹ ہر سینٹر پر کر رہا ہے آپ اس بارے میں کیا آپ اس میں میڈ جاں آپ ہمیشہ سے ہمارے ریٹس کی سٹوڈیم رہی ہمیں ہمیں آپ کو دیکھتا ہے یہ بای میں روٹر ہوں اور میرا کیمرے میں سٹینڈز میں یہ بڑی ڈسکرمنیشن ہے انہوں نے لاہور میں ایسا کہ لاہور ان کو ایسرنیت انہیں بڑا رسپیکٹیبل پیٹنے کی جگہ تھی اب دو دن سے کیمرہ میں پروٹسٹ پہ ہم فیز کر رہے ہیں پی سی بی کا کیا ہر سارا بانے کے لے پڑھ رہے ہیں یہ ڈسکرمنیشن انیسرکٹیبل بھی ہے انجسپ دیکھیں یہ آپ میرے سامنے ایک بہت یائیہ نے اہم پوائنٹ اٹھایا جس وقت میں یہاں آرہی تھی تو میرا پہلا کنسرن تھا کہ مجھے وہاں آپ لوگوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کرنی ہے کیونکہ آپ اگر یہاں بیٹھ کے پوزیٹیو ریپورٹنگ نہیں کریں گے اس انیشیٹیو کو ہائیلائٹ نہیں کریں گے دنیا کی ڈیفرنٹ میڈیا ارگنیزیشن کو کنیکٹ کر کے پاکستان کا یہ چہرہ نہیں دکھائیں گے تو یہ صرف اس میدان تک یہ خبر رہے گی اس خبر کو ہم نے انٹرنیشنل آئیز کرنا ہے اور وہ آپ کے ذریعے ہو سکتا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اب اس کو یقینی بنانے کے لیے میری تو خواہش تھی کہ میں آپ سب کے ساتھ جس طرح بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتی ہوں ویسے ہی مجھے یہ بتایا گیا کہ ڈی ایس این جی ساری موو نہیں ہو سکتی اور یہ جب میں قربانی کی بات کر رہی ہوں تو آپ نے کمیونیٹی کی طرف اشارہ کیا اس کمیونیٹی نے یہ اپنی ذات کی قربانی دے کے یہاں اس کرکٹ کی ریوائیول میں رول پلے کیا اسی طرح آج اگر وہ کیمرو مین پہلے سٹیپ میں وہ قربانی دے رہا ہے تو یہ اس کی قربانی سنہر غروب میں لکھی جا رہی ہے کیونکہ اگر یہاں کوئی ایسا چیلنج ہوتا ہے جس میں فیسیلیٹیشن کا فقدان ہے تو میرے ساتھ سمی صاحب بیٹے ہیں میں ابھی نیچے ان سے یہ بات کر کے آئی ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے قوم کے بچے ہیں سپوت ہیں یہ جب پرائیم منسٹر آفس تاک جا سکتے ہیں تو ہمارے لئے سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے تو اس کھیل کے میدان میں چیزوں کو اور زیادہ امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور یہ میں سمجھتی کہ یہ میری کتائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو اور آپ لوگ نے چونکہ میرے نوٹس میں نہیں لائے اور اگر یہ میرے نوٹس میں پہلے آگیا ہوتا تو میں آتی ہی اس وقت جب یہ چیزیں یقینی بناتی تو آپ چونکہ ایک نسین انہوں نے کیا ایک ایڈمیسٹریشن کے فیصلے ہیں میں ان فیصلوں کو بلڈوز نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن انشاءاللہ ہندہ کے لیے اگلی ان کی جو کوئی میچ ہوگا پی ایس ایل آ رہی ہے اس کے لیے ہم کوئی بہتر سٹریٹیجی بنائیں گے اور میں خود ان کے ساتھ بیٹھوں گی تاکہ یہ مشکلات جو ہیں وہ پی ایس ایل میں دکھائی نہ دیں اور اس میں بہتر سہولت کاری ہو اور یا یا حسین صاحب سے میں یہ توقع کرتی ہوں کہ انہوں نے کرکٹ کا یہاں جو علم مٹھایا اور ہمیشہ